احمد اللہ وآلہ وسلم موسیقی 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 اسلام کا دیدار کرنے تو وہ حضرت امام حسن مکتباب اور حضرت سجدنا امام حسین شہدے کر کر لانتا علیہ السلام دونوں کو عسام سے بٹھا لیتے ان کا دیدار کر دے اور صدقار کریم علیہ السلام کے دیدار کا حض اور رتب دیا کر دے ساہر جادہ سید عثمان فیصل عثمان نویس آہد نے اپنے خانوادے کی عظیم روایت میں جاری ہے میلاد کا انعقاد حکومتیں بھی کرتی ہیں حکمران بھی کرتے ہیں عمراء بھی کرتے ہیں درویش بھی کرتے ہیں فقراء بھی کرتے ہیں زمین والے بھی کرتے ہیں اور حضور کی آمد کی خوشی آسمان والے بھی کرتے ہیں رحمت صلی اللہ علیہ السلام کے میلاد کی دو باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اگر جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ السلام کا میلاد مرکت کیا جائے اس شہر اور اس بستی کے لئے اگلے سال اب حفظ و حمان کی گارنٹی اور زمانت نصیب ہو جاتی ہے رزن میں بھٹک ہو جاتی ہے حضرت ماشا 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 حضرت شاہ عبد الرحیم جس دن بھی رزی اللہ علیہ ہر سال بڑا زمانت نصیب جفاہ کرتے تھے اور میلاد مرکت کیا کرتے تھے حالاتیں کیسے نہیں جائتے فقر بالے ہو گیا پیسے پاس نہیں تھے چاند روپے چاند ٹکے تھوڑے سے چڑے مقوائے بارا اپنے سامنے رکھیں اور حضور کا پینات پڑھیں ملاد میں اللہ کا قرآن حضور پر ضرور سرکار ملاد حضور کا سکھے خیر چاند باتیں کی اور پھر دعا کے لحاظ رکھائے عزقی آر مادے میں پہلے تو میرے پاس پیسے سنی فراغانی ہوتی تھی میں بڑے اولا پیمانے پر ملاد میں اپنے رکھتا تھا لوگوں کو کھانے کھلاتا جھنیاں لگاتا جھنڈے لگاتے ہم روشنیوں کا اخمام کرتے پیسے حیران کرتے لیکن مالک اب حالات ایسے ہیں میرے پر لے کوئی شہنی ہیں یہ تھوڑے سے چلے ہیں دن نبی کے بھی علاد کی خوشی میں یہ تقسیل کر رہا ہوں قبول فرما رات ہوئی تو نصیب آجا گا حضرت شاہ الرحیم محمد صدی اللہ رحمت اللہ علیہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کی زیادہ سے مشرف ہوگئے حضور کے سامنے ترہ ترہ کی کھانے ترہ ترہ کی کہائف ترہ ترہ کی چیزیں موجود تھیں حضور اللہ علیہ السلام کے سامنے سب چیزوں کے اوپر وہ چندے رکھے ہوئے تھے جو شاہ الرحیم نے نظر کیے تھے اور حضور ان کو دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے عبد الرحیم تمہارے چندے بھوک مزیدار ہیں ہمیں پسند آئے تھے معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی باردہ میں نظرانے کی قیمت کو نہیں دیکھا جاتا دنوں کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے اس لیے حاضرین محترم آج کے اس کروکران کا پیعان آپ کی خدمتیں باپرکت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رحمت اللہ علیہ السلام کے بیلال کی خوشی مناؤ چاہے اپنے گھر کی حلیدی میں اپنے بھائیوں اور اپنے بارد بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نظر کا ذکر کر لو اگر وہ قبول فرما جائیں آپ کے دل یا قبلہ دوسر صفت میں ہوگی وہ قبول فرما جائیں یہ خانبادہ صاحب زادہ سید حیثن عثمان موری صاحب کا خانبادہ یہ دین کا وارشتی ہے اور دین کا خاضرنگی ہے ان کے اجدان حیدر تڑھار تک سارے کے سارے دین کی صدمت میں لگے رہے ہیں فیصل عثمان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے سبحان اللہ کہ جو اثر حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبیت جملہ جملہ اور سلیم نے دو کام کیے ہیں ایک تو افراد تیار کیے ہیں اور دوسرا لٹریچر دیا رہی ہے افراد اس طرح تیار کیے کہ لوگوں کو دین کی تعلیم کی دین کی طرف پڑھایا حضور کی محبت کی خیرات تنسیر کی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا فہم ادافت ہم آیا دین کا فہم کیا ہے کہ اپنے دن کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے قوت کو اور اپنے عمل کو حضور علیہ وآلہ وسلم کے اکشادات کے تابع کر دیا جائے افراد تجار کیے حیصل عثمان صاحب سے اپنے اجداد کے اسو منحج پرکان کرتے ہوئے آپ سب کو اور اپنے بلائی دوسرا کام ہے کتاب کا اللہ رب العالمین نے سارے نمیوں کو کتابیں نہیں دیں کتاب چیز کامفلٹ نہیں نازل دیں صرف چار رسولوں کو اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں اداف ہم آئی کتاب و حکمت اللہ نے جیلے اور آرکھ پیانا مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت کی تعلیم کے لئے مقوش کرنایا حضور کتاب اور حکمت کی رانیم دینے کے لئے کسی کلائے فیصل عثمان صاحب نے سبحان اللہ اس کتاب کے علم کو پھیلانے کے لئے اپنا پریٹ فرم پیم کیا اور اس پن میں مہارت آسکاری کی کتاب کو اسے حادث میں لوگوں تب کیسے پسکایا جا سکتا ہے اگر فیصل عثمان صاحب حافظ قرآن سبحان اللہ حافظ قرآن ہے یہ یہ صرف سیدی ہے تو سبحان اللہ قائل سے پھر حافظ قرآن پھر آتانے دین کی خدمت کی توفیر ادا پڑھائی پھر خدا اللہ نے اپنے آتا کے لئے کی فکر کھا ان کی عمل کھا ان کی سوچ کھا ان کو بارث بنایا قابل حش لازم ہے ان کا عدد کرو ان کا احترام کرو اور نیکی اور خید کے قام میں ان کے قدم کے ساتھ سنا اور ان کے قندے کے ساتھ سنا ملا کر چل ان کے دست کو بازو بازو یہ میخل اپیلال یہ صرف قام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے میخل اپیلال میں عقد ہوئی نا خان آئے قرآن آئے علماء آئے آئے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی اور چلے گئے اللہ پہ چلے گئے نہیں جب آپ تشریف آئے بیفر امیلال میں حاضر ہوں ہر ایک کی بات سے کوئی نہ کوئی کوئی نا کوئی مسکت پہلے وہ دیکھیں اس کو سمجھیں اس کو دل میں بٹھائیں دماغ میں بٹھائیں اس کو یاد کریں اور اس صدق کو اپنی اپنی زندگی میں اس کا حصہ جو کوئی یہاں سے سنا اس کو سیکھو سیکھ کر ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر پہنچ نہیں اپنے دوستوں میں اپنے دفتر میں اپنے حواب میں جب پیٹھتے ہو ادھر ادھر ہم سب کو منور ہونے چاہیے حضرت صاحب زالہ حافظ حسن اسمان موری صاحب کا یہ لوری کی ہیں گیلانی کی ہیں اور گیلانی کی معاشر ان کا مشہور ہونا چاہیے کہ کہ یہاں رہور اور مہار پیٹی بٹیاں یہاں تشریف لاپر اتنا بڑا احتمال کیا میں دنی عملی اور رفعہ رنگ سے آپ کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں حدیعہ تبریم پیش کرتا ہوں اللہ تعالی حضرت صاحب زدہ صاحب کے حلم میں عمر میں عمل میں اور توفیق آج خیر میں وزید پر جنی اطا کرنا ہے اور یہ سلسلہ نوری اتباہ کا اور یہ سلسلہ جشن ملا جن صفحہ جو جاری اٹھاری رہے جو کسی کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو اللہ اللہ مجھے اور آپ صاحب محمد کی توفیق ادا فرمائے حضرت شاہ صاحب کی تشریف فرمائے عام صاحب کی تشریف فرمائے میں اور آپ صاحب ان کے فتح موسیقی